السلام علیکم ویوبرز ویلکم بیک ٹو ماری یوٹیوب چینل دسیز آمنا و لاغز آفشوال امید کرتے ہیں آپ سب خیاریت سے ہوں گے اپنے زندگی قبر پورتے کے سینجوائی کر رہے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیڈیل بے روحی کے آنے والی قسط کے بارے میں آپ آنے والی قسط میں دیکھیں گے کہ ارتضا بیگ کی یہ جاننے کے باوجود کے مائرہ وہ تھی لالچ لڑکی ہے اس کے باوجود اس کے ساتھ رشتہ تیہ کر دیتی ہیں سب لوگ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بہت ہی جلدی کھا رہے ہیں لیکن ارتضا بیگ کی آئی جان جانتی ہے وہ لالچی ہے لیکن پھر بھی اس کے ساتھ رشتہ تیہ کرنے جا رہی ہیں لیکن حرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کو جب پتا ہے یہ لڑکی اچھی نہیں کریکٹر کے پھر بھی پتا نہیں کیوں یہ رشتہ تیہ کرنے جا رہی ہیں دوسری طرف سبین اور ارتضا دونوں بہت ہی اچھا ٹائم گزار رہے ہیں دونوں ایسے لگ رہے ہیں جیسے ایک دوسرے کے پیار میں کھو رہے ہیں مائرہ بھی بہت ہی خوش ہوتی ہے مائرہ کی ماں بھی اتنے بڑے گھر میں میری بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہے اور مائرہ کی ماں اپنے حصور سے کہتی ہے کہ میں مائرہ کا رشتہ اپنے پسان سے کروں گی سنہ کی طرح اس پر زبردستی نہیں کروں گی مائرہ کا باپ گزے میں آجاتا ہے کہتا ہے میں نے کب سے نافر زبردستی کی ہے دونوں ہی بہت خوش ہیں ورنے والی قسط میں یہ بھی دیکھیں گے کہ سبین کی ماں ایک نکرانی کو دم کر دی ہے وہ بہت ہمشی ہوتی ہے اسے مائرہ کی ماں کی اتحقہ کا بھی بتا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نکرانی کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے بیٹی کی خوشی چاہتے ہیں تو یہاں رشتہ نہ کی چھیت کا اتنے میں مائرہ کی ماں وہاں آ جاتی ہے میرے حیال سے مائرہ کی ماں نے سن لیا ہے سب خود سے بتا جال گیا ہے یہ میری اتحقہ جانتی ہے اس وجہ سے وہ اسے اسے نکال دے گی مائرہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جب سے بابا نے سنہ کے نام کر کیا ہے وہ تو آپ کے برابر ہی اپنے آپ کو سمجھنے لگی ہے یہ بھی دیکھیں گے کہ ارتضالی بیگ کو پتا چلتا ہے کہ میری ماں نے میرا رشتہ تہہ کر دیا ہے تو وہ بہت ہی حیران رہ جاتا ہے ارتضالی بیگ کا فرنڈ کہتا ہے کہ تم نے ہی تو کہا تھا آپ کی مرزی میری مرزی ہوگی آپ کے حیال میں کیا ارتضالی بیگ اپنی ماں کو سمجھنے کر شادی کر لے گا یا پھر اپنی محبت کو بچائے گا لیٹ آپ تک باس آنے پہنچ سائے اور کمنٹ بوکس میں یہ ضرور بتائیے گا کیسے لگیا آپ کو میری ویڈیو موسیقی 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 موسیقی